دیرہ غازی خان کی زلہ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں انتہا پسندوں کی کوئی پناہ گاہ موجود نہیں ہے اس سلسلے میں کیا جانے والا پروپیگنڈا زمینی حقائق کے منافی ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں دیرہ غازی خان سے یاسر شیخ کی یہ رپورٹ ملکی زرائب لاکھ کے اطلاعات کے مطابق جنوبی پنجاب بلخصوص دیرہ غازی خان اور راجنپور میں شدد پسندوں کی محفوظ پناہ گائے ہیں اور انتہا پسند ان علاقوں سے مربوط نیٹورکنگ کے ذریعے ملک کے دیگر حصوں میں کاروائیاں کر رہے ہیں ان اخبار اطلاعات پر مقامی حلقوں میں پائی جانے والی تشویش اپنے جگہ جبکہ حکومتی مشینری کے ڈویزنل سربراہ کمیشنر ڈیجی خان حسن اقبال نے اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا ہے جو ساؤت پنجاب میں خاص طور پر دیرہ غازی خان ڈویین کے دو ڈسٹک جن میں دیرہ غازی خان اور راجنپور ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ٹرورس کی بہت بڑی تعداد جہاں پر آ گئی ہے اور وہ کوئی اس قسم کی کاروائیاں کر سکتے ہیں تو میں اس کی سختی سے تردید کروں گا جیسے کہ ڈی آئی صاحب نے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے اور خاص طور پر جو ٹرائبل ایریاز ہیں آپ یقین کریں کہ پورے ٹرائبل ایریاز میں کوئی ایک مدرسہ بھی نہیں ہے ڈویزنل پولیس چیف آر پیو مبارک علیہ ترنبی نے اطلاعات کو یک سر مسترد کرتے ہوئے اسے زمینی حقائق سے لاعلمی قرار دیا ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی ٹرورسٹوں کی پناہ کان نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی ٹھکانے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہے کوئی ایسا پوائنٹ ہے وہ ٹرائبل ایریاز ڈیرہ غازی خان ہو یا سیٹل ایریاز ڈیرہ غازی خان ہو کہ جہاں پر پولیس کی یا لاعن فورسنگ ایجنسیز کی ریج نہیں ہے کوئی نو نو گو ایریہ اور کچھ ہی سی نویت کا موقف قبائلی علاقہ جات میں حکومتی ریٹ قائم کرنے کے ذمہ دار اور افیسر پولیٹیکل ایسیسٹنٹ تاریخ بخاری کا بھی ہے جنوبی پنجاب کو جس طریقے سے لیا جا رہا ہے یہ کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ کے تحت ویسٹڈ ڈیزائن کے تحت اس علاقے کے امن و امان کو شدید طریقے سے دھچکت پہنچانے کی ایک سادش نظر آتی ہے سوال یہ ہے کہ ریاستی ایزاروں کے ذمہ دار حکام اور خفیہ ایزاروں کی ریپورٹس کے باوجود جنوبی پنجاب کو میدان کارزار میں بدلنے کی مہم کیوں چلائی جا رہی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں کہ بعض عالمی طاقتیں پاکستان کو عدم استحکام کا شکار دیکھنا چاہتی ہیں ان حالات میں من حیصل قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حالات کا جائزہ زمینی حقائق کو مدد نظر اکتوئے لیا جائے یاسر شیخ ایئر وائی نیوز دیر اغازی خان ایئر وائی نیوز پر خبروں اور اپ ڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے وقت وہ ہے گریت کا ہمارے ساتھ رہی ہے